فرنڈز میں آپ کا سرزید سنگھ آج جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں یہ بٹھا شلی جا ککڑی جو بھی اس کا نام ہے اس کو بھون کے جو ہے آگ میں بھون کے کیسے کھایا جاتا ہے تو دوستو جیسے وائل کر کے جو کھانے کا طریقہ ہے جب بنانے کا طریقہ میں نے پہلی ویڈیو ایک میں بتایا تھا تو یہ ہے ہم آپ کو بھون کے آگ میں دکھائیں گے سٹوب میں اس میں کیسے بنتا ہے تو دوستو یہ دو تین دن چار دن ہو گئے تھے تو تھوڑے سے دانے اس کے پک گئے ہیں اس کے دانے تھوڑے سے دودگا ہوں تو وہ بھوننے کے اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ جو ہے تین چر جو ہے بھٹے لے کے شلی لے کے ہم نے تھوڑا سا گرم پانی کر کے یہ شلی تھوڑا نمک ڈال کے اور تھوڑا سا اس میں یہ جو ہے نمبو ڈال کے نمبو کا رس ہم نے یہ اس کو رکھ دیا گرم یہ لگ پک جو ہے تین چار گھنٹے کے بعد اب یہ اس کے دانے جو ہیں بلکل نرم ہو چکے ہیں آ دیکھو اور اس کو بھی ہم آگ میں بھون کے دکھائیں گے پھر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم کم ہے تو آپ یہ جو ہے اس میں نمک اور نمبو کا رس ڈال کے پانی ڈال کے اور کوکر میں اس کو بند کر کے ایک دو سی ٹی بھی مراؤ سکتے ہیں ہم نے جو ہے سٹوپ کے اوپر یہ جالی رکھ کر اس کے اوپر ایسے جو ہے شلی کو بھوننا ہے ایسے روٹیٹ کرتے رہ رہا ہے تاکہ ہر طرف سے برابر کیے بھج جائے یہ دیکھو ایسے روٹیٹ کرنا ہے کوئی اس میں سلائی یا کوئی چیز جو گھر میں ہے تاکہ ہاتھ کو نہ لگے یہ ہم نے بھون لی اچھی طرح دیکھو اچھی طرح سر طرف سے اچھی طرح جو ہے دانے اس کے پک چکے ہیں تو یہ ہمیں جو پہلے ہم نے بتایا پانی میں ڈالنا یا تھوڑا سا وائل کرنا اس کا مطلب یہ تھا یہ ہارڈ ہو گئی تھی اگر آپ کی شلی جو ہے نرم ہو بھی دانا اس کا تو اس کو پانی میں ڈالنے کی گجورتی اسے سیدھی ہم بھون سکتے ہیں تو یہ جو ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا نمانگ اور یہ نمپور گائیں کے اس کو وہ ٹیسٹری بنانے کے لئے یہ دیکھو ایسے جو ایسے اس کے نمپور رگٹ تو تھوڑا سا اور نبو کے پر ہم نے تھوڑا سا لگا رکھا ہے یہ کالا نمک تو یہ بہت ہی سوادشت ڈش جو ہے آپ کی ان دنوں کی جبکہ مکہ آ رہی ہے بہت ہی اچھی جو آپ نے ڈش ہے ہیلتھی بھی ہے تو دوستو ٹیسٹری ہے ٹیسٹری کے ساتھ ساتھ ٹیسٹری کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے آپ کے داندوں کی ایکسرائز جو ہو جاتی ہے داندوں کی صفائی بھی کر دیتی ہے یہ جب داندوں میں بستی ہے تو داندوں کی اٹومیٹکی جو ہے صفائی بھی ہو جاتی ہے اور داندوں کو مجبوط اور ہیلتھی بھی مناتی ہے سبسکرائب کریں بیل بٹن دعائے تاکہ آپ کو اچھے اچھی ویڈیو ملتی رہے اور اچھا لگے اس کو لائک کرو شیئر کرو کمنٹس دو اگر آپ کے پاس کوئی اس کو ویڈیو کے اور صدار نہیں کا جو آپ کا بچار ہے ہمیں دیں تاکہ ہمیں اس میں امپلیمنٹ کریں اور آپ کو اچھے اچھی ویڈیو مل سکے امپلیمنٹ کریں